اسلام علیکم ویوورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ خیریہ سے ہوں گے آج ہم نے آلو کی پکوڑی بنائی ہے یہ بہت ہی کرسپی اور کراری بنی ہے تو آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو یہ آلو لیے ہیں انہیں اچھے سے چھیل لیا ہے اب ہم اسے قدو کش کریں گے اسے ہم بڑے والے حصے سے قدو کش کریں گے بارک والے سے نہیں کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہ ہم نے دونوں آلووں کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم اسے اچھے سے واش کریں گے دو تین پانی سے تاکہ اس کا سٹارٹ پوری طرح سے نکل جائے اگر اس میں سٹارٹ ہوگا تو پکوڑیاں اچھی نہیں بنیں گی اور ہاتھوں سے دبا کر اس کے پانی کو پوری طرح سے نکال دینا ہے آپ اسے کچن ٹاویل یا ٹیشو پیپر سے پوجھ بھی سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پانی پوری طرح سے نکال دیا ہے اب اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے ایک چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ڈال رہے ہیں دو ہری مرچ بارک کٹ کر کے ڈالیں گے دو مٹھی ہرہ دھنیا ڈالیں گے اسے بھی ہم نے بارک کٹ کیا ہے پانچ چمچ میدہ اور پانچ چمچ کورن سٹارچ لیں گے یہاں پر ہم نے مسالوں کا بھی زیادہ استعمال نہیں کیا ہے انہی مسالوں سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اگر آپ مسالے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ لال مرچ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے میدہ لے لیا ہے ایک چمچ نمک ڈالیں گے آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا ادھر ہم کڑھائی میں تیل بھی چڑھا دیتے ہیں جب تک تیل گرم ہو رہا ہے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے آلو سے اتنا موشچر چھوٹے گا کہ اس کا بیٹر بن جائے گا اگر بہت گیلا بنے تو آپ اس میں ایک دو چمچ میدہ اور کورن سٹارچ ملا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں ایک بون بھی پانی نہیں ڈالا آلو سے اتنا موشچر چھوٹا کہ یہ تیار ہو گیا ہے دم پرفیکٹ بنا ہے تیل بھی گرم ہو گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے پکوڑی ڈالیں گے آپ ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم چمچ سے ڈال رہے ہیں ایک بار میں جتنی آ سکے گی اتنی ڈالیں گے لو فلیم پر اسے ساتھ آٹھ منٹ تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں پکوڑی ہم نے فرائی کر لیے اسے بہت زیادہ ہمیں گولڈن نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے ہم دو بار فرائی کریں گے کیونکہ اس میں سٹارچ ہوتا ہے سٹارچ کی وجہ سے یہ ایک بار میں کرسپی نہیں فرائی ہوگی اسے ہمیں دوبارہ فرائی کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہم نے اسے ہلکا سا فرائی کیا ہے اب ہم نکال لیں گے یہ ہم نے سب ہی نکال لیے اب ہم دوبارہ ڈال رہے ہیں دوسرا بیج اس میں اس بار ہم چمچ کی جگہ ہاتھ سے ڈال رہے ہیں اسے بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک بار اسے فرائی کر لیا اب ہم اسے دوبارہ فرائی کرنے جا رہے ہیں اس بار ہمیں تیل کو بہت تیز گرم کرنا ہے 180 ڈگری یا 200 ڈگری سیلسیس پر ہائی فلیم کر کے تیل کو ہم نے بہت تیز گرم کر لیا ہے ہم آدھی آدھی کر کے اسے فرائی کریں گے اور اسے ہمیں سیپ دو منٹ فرائی کرنا ہے زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا ہے بس اس کا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی سے گولڈن ہو گئی ہے بس اب ہم اسے نکال لیں گے دوبارہ فرائی ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی تیار ہوئی یہ ہم نے پوری پکوڑی فرائی کر لی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ایک پکوڑی کے ہم آپ کو آواز سناتے ہیں دیکھیں یہ کتنی کرسپی بنی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت مزیدار ہیں آپ اسے جب کوئی مہمان آئے بانا کر سرور کر سکتے ہیں بہت جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کریں فیملی فرنڈز میں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن دبانا نہ بھولیں